کنگ عبداللہ یونیورسٹی سعودی عربیہ کی طرف سے انٹرنیشنل سٹوڈنٹس کے لیے فولی فنڈیڈ انٹرنشپ کا اعلان کیا گیا ہے پاکستان سے بھی میلز اینڈ فی میلز اپلائی کر سکتے ہیں فری رہائش اور کھانے کے ساتھ ساتھ مہانہ ایک ہزار ڈالرز وظیفہ دیا جائے گا ایک ہزار ڈالرز آج کے ریٹ کے مطابق پاکستانی اڑائی لاکھ روپے بنتے ہیں مزید کیا بینیفٹس ملیں گے کونسے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں کیسے اپلائی کرنا ہے تمام تر ڈیٹیلز آج کی ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کروں گا اسلام علیکم ایوریون ایم اویس چودی فرم ایڈوکیشن اپڈیٹس یوٹیوب چینل اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو جلدی سے بٹن پریس کر کے سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ مزید آنے والی انٹرنیشنل سکولرشپ فولی فنڈیڈ انٹرنشپ کی اپڈیٹس سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکیں تو چلیے ویورز ویڈیو کا بقائدہ آگاز کرتے ہیں تو ویورز سب سے پہلے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں کونسے لیول کے سٹوڈنٹس اپلائی کر سکتے ہیں بیچلر اور ماسٹرز میں انرولد سٹوڈنٹ اپلائی کر سکتے ہیں جنہوں نے بیچلر اور ماسٹر کمپلیٹ کر لیا ہے ان کا ذکر نہیں ہے وہ اب شاید اپلائی نہیں کر سکتے لیکن جو بیچلر اور ماسٹر میں انرولد سٹوڈنٹ ہے وہ اپلائی کر سکتے ہیں میں انٹرنشپ کا آپ کو کنسیپٹ کا پتا ہوگا ہے انٹرنشپ ہمیشہ دورنگ سٹڈی جو ہے وہ پروائیڈ کی جاتی ہے تو اس لیے جو بیچلر یعنی کہ بی اے بی ایس ای بی ایس آنرز ماسٹرز اس میں انرولد سٹوڈنٹ سے وہی اپلائی کر سکیں گے اب میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کونسے پروگرامز والے اپلائی کر سکتے ہیں تو ویورز تقریباً سارے پروگرامز والے اپلائی کر سکتے ہیں مطلب کوئی پروگرام یہاں پر مشکل نہیں ہے باقی آپ دیکھ لیں فوڈ ہے انورمنٹ سائنس کمپیوٹر میتھ کیمیکل فیزیکل سائنس الیکٹرک وارٹر انرڈیز سائنس اب سائنس میں دیکھو سارے پروگرام آ سکتے ہیں الیکٹرکل انجینئرنگ ہے بائیو سائنسیز ہے مٹریل سائنس اپلائیڈ فزیکس پلانٹ ٹیکنالوجی تمام ٹیکنالوجیز آ جائیں گی انجینئرنگ تمام انجینئرنگ آ جائیں گی بائیو سائنس تیار تقریباً سب پروگرامز والے جو ہیں وہ اپلائی کر سکتے ہیں انرول سٹوڈنٹس اوکیو گا ویورز نیچٹ بڑھتے ہیں جی بینیفٹس کی طرف ایک تمہیں آپ کو سٹارٹ میں بتا چکا تھا ایک ہزار ڈالرز آپ کو سٹیپنڈ ملے گا جسے انٹرنشپ میں سیلری کہتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا پیریٹ کیا ہے یہ بتا دیتا ہوں تقریباً تین مہینوں سے لے کر چھے مہینوں تک بس یہ ہی ہے یعنی کہ تین مہینے سے چھے اب یہ مختلف ہے مطلب آپ یہ نہیں کلیر کر سکتے آپ جس پروگرام کے لیے اپلائی کر رہے ہیں اس کے فائیو منٹس بھی ہو سکتے ہیں تھری منٹس بھی ہو سکتے ہیں تھری سے کم نہیں ہے سکس منٹس سے زیادہ نہیں ہے ٹھیک ہے اس کے ساتھ ساتھ آپ کو بیڈ روم دیا جائے گا with a private bathroom ٹھیک ہے اس کے بعد coverage of visa cost provision of round repair پھر پروائیڈ کیا جائے گا health insurance پروائیڈ کی جائے گی participation in social and cultural activities یعنی کہ جو سعودی عربیہ کا culture ہے social activities ہے اس میں بھی participation کی اجازت دی جائے گی access to community resources ٹھیک ہے opportunity to gain practical experience یعنی عملی تجربہ حاصل کرنے کا موقع ملے گا exposure to the international professional working environment یعنی کہ overall دیکھا جائے تو یہاں پہ job کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تو job کی اجازت بھی کیسے ہوگی internship کے اندر job بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر آپ کو ایک ہزار ڈالرز بہت ہے ڈائی لاکھ مہینے کا اور یہاں پر مزید قریبا جو ہے وہ تمام طرح کی جو ہے وہ اجازت دی گئی ہے اوکی ہوگا بیورٹس نیکش پڑھتے ہیں ability criteria میں آ جاتے ہیں students who are currently enrolled مطلب جو bachelor of masters میں ہیں وہ apply کر سکتے ہیں international students from all countries یعنی کہ آپ کے جو ہے وہ پوری دنیا سے جو ہے وہ جتنے بھی countries ہیں وہ اس کے لئے apply کر سکتے ہیں کسی قسم کی کوئی جو ہے وہ یہاں پر روپ ٹوک نہیں ہے applicant must have the obtained list مطلب آپ کا آپ enroll ہیں آپ کا ایک semester complete ہو گیا ہے یا دو سمیسٹر complete ہو چکے ہیں ٹھیک ہے جو بھی ہے تو 3.5 جی پی ہونا چاہیے auto 4 اس سے کم والا apply نہیں کر سکتا ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ master یا mFIL MS level پہ ہیں تو کچھ research projects کے حوالے سے جو جی پی ہوتا ہے وہ 3.6 سے کم نہیں ہونا چاہیے applicants must be portioned in English انگلیش میں آپ نے اچھے ہونا ہے اور یہاں پر انہوں نے یہ نہیں کہا کہ tofil required ہے وہ کہہ رہے کہ جن کے پاس ہوگا ان کو ہم ترجیح دیں گے لیکن انگلیش اچھی ہونی چاہیے سب کی they must to able to submit all documents required K A U S T اب یہ کیا ہے King Abdullah University of Science and Technology ٹھیک ہے applicant must be vaccinated مطلب کہ vaccination آپ کی ہوئی ہونی چاہیے آپ کا vaccination certificate بھی ساتھ میں documents کے required ہیں امید کرتا ہوں eligibility criteria بھی clear ہو گیا ہوگا next بر دیں required documents اب documents کونٹ سے required ہیں official transcripts ٹھیک ہے in English from current and private institutions مطلب metric بھی آ جائے گا intermediate بھی آ جائے گا جو آپ کا کوئی first semester یا second semester آپ نے کیا ہوا ہے اس کا بھی result card آپ نے ساتھ میں attach کرنا ہے اس کے بعد اگر آپ نے masters کیا تو آپ کا metric intermediate bachelor کا transcript اس طرح سے government students government اداروں کے students بھی apply کر سکتے ہیں private والے بھی کر سکتے ہیں official vaccination certificate ہونا چاہیے مطلب fully vaccinated partially والے نہیں چلیں گے fully والے چلیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد letter of recommendation مطلب کہ آپ کی جو professors ہیں وہ letter آپ نے provide کرنا ہے یہاں پہ تعداد نہیں بتائی گئی ویسے جو ہے وہ maximum 3 recommendation letters ہوتی ہیں minimum 2 ہوتی ہیں اور یہ مختلف subjects کے professor سے آپ نے برمانے ہوتے ہیں پھر personal statement اوکے اس کے بعد valid passport passport ہونا چاہیے apply کرنے سے پہلے ٹھیک ہے نیچے ایک note ہے ان میں بتایا ہوا ہے کہ جو آپ کی vaccine ہے اس کے حوالے سے کچھ official website پر provide کیا گیا ہے انٹرنش پروگرام کے حوالے سے اس کو جا کے carefully read کر لیجئے گا اوکی ویورز اب ہم بیٹھتے ہیں ان کی website کی طرف ٹھیک ہے تو simple میں یہاں پہ آتا ہوں اور آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میں King Abdullah University کے internship portal کے اوپر مجود ہیں اور یہاں پہ آپ دیکھیں apply for internship اور اس کے بعد applying for 3 to 6 months سے ٹھیک ہے اور یعنی کہ 3 سے 6 مہینے تک آپ 3 year یا پھر above master student apply کر سکتے ہیں پھر GPA یہاں پر بتایا گیا ہے پھر یہ دیکھیں strong verbal and written English skills یہ recommended کیا جائے گا islets or TOEFL جنہوں نے پاس وغیرہ کیا ہوا ہے اور ان کے اتنے پوائنٹ سا ان کو recommend کیا جائے گا اگر آپ نے نہیں کیا تو آپ اپنی university سے English Profession Certificate بنوا کر attach کر سکتے ہیں application requirements ہیں یہ سارے چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں cv نہیں بتا تھی تو cv بھی summary of your career اب resume ہوتا ہے cv ہوتا resume short ہوتا cv کے اندر detail ہوتی cv اپنے attach کر نی سٹیٹمنٹ of purpose آپ نے attach کر نا ہے اوکی اوگا ویورز اب میں بڑھتا ہوں applying procedure کی طرف یہ دیکھیں find a project سب سے پہلے آپ نے اپنا select کرنا ہے کہ آپ کس کے لیے apply کرنا چاہتے ہیں اوکی ویورز current projects یہاں پہ دیکھیں open ہے جس میں computer science computer energy مطلب سارے ہیں اوکی اب آپ نے دیکھنا ہے آپ کس کے relevant apply کرنا چاہتے مثال کے طور پر computer science کے اندر مزید یہاں سب category ہیں جیسے یہ دیکھیں vehicle کے حوالے میں air update system ہے اس کے بعد یہاں پہ دیکھ لیں use bitcoin کے mining کے حوالے سے ہیں پھر advance بریج کے حوالے سے ہے اب آپ نے دیکھنا کہ آپ کا interest میں ہے تو آپ اس کے لئے apply کریں گے مثال کے طور پر یہاں security training میں اس کے لئے apply کرنا چاہتا تو اس کے اوپر آپ نے click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر click کریں گے تو reality network security python یہ سارا کچھ یہاں پہ بتایا گیا ہے اب آپ نے اس کو read کرنے کے بعد پڑھنا ہے پڑھنے کے بعد آپ کو apply کا button مل جائے گا آپ نے اس کے اوپر click کرنا ہے جیسے آپ اس کے اوپر کلک کریں گے تو آپ کے سامنے ایک next page open ہو گا جی تو ویورز آپ دیکھ سکتے ہیں application online جو ہے وہ open ہو چکی ہے personal details آپ نے یہاں پہ ایڈ کرنی ہے first name last name date of birth e-mail verify email address اس کے بعد آپ کی application information آجائے گی سب یہاں پر آپ نے پر نیم چیز کرنا ہے ٹھیک ہے میں پہلے پہ دیکھیں جی register ہو جائے گا اس کے بعد آپ نے login مطلب username create کرنا ہے password password آپ strong ہونا چاہیے یعنی کہ uppercase میں بھی ہونا چاہیے اس کے بعد lower case بھی ہونی چاہیے numbers بھی ہونے چاہیے اور کوئی ایک special sign بھی ہونا چاہیے space allowed نہیں ہے اگر space login کرنے کے بعد آپ کی personal information جس میں آپ address name والد name سب کچھ آجائے گا اس کے بعد آپ education details آجائے گی professional experience or degrees آجائیں گے اس کے بعد آپ نے documents add cv add and apply to this was a video if you can like like and link in the description description channel subscribe and press subscribe and press fully funded scholarship internship update سب سے پہلے آپ لوگوں کو مل سکے آج کے لیے انشاءاللہ next video لے کر دوبارہ حاضر ہوں گا تب تک اللہ حافظ